خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے واس کی کتاب اس کا نوہ باب ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت سب کچھ سب پر یقصہ گزرتا ہے صادق اور شریر پر نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے جیسا وہ قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے اور جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت ان کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے اس لیے زندہ کتہ مردہ شیر سے بہتر ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ عجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا عبد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرہ نہیں اپنی راہ چلا جا خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوشدیلی سے اپنی میں پی کیونکہ خدا تیرے عمال کو قبول کر چکا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تُنے دنیا میں کی تیرا یہی بخرہ ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کیونکہ بطال میں جہاں تجاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے نہ جنگ میں زوراور کو فتح اور نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے نہ دولت اکل مندوں کو اور نہ عزت اہل خیرت کو بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں کی رفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھایا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنے حکمت سے تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں چاہتی دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی چاہتی ہیں اہمکوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی چاہتی ہیں حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے لیکن ایک کنگال بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے آمین موسیقی